ہے کہ یہ سمندر اس سیلیکٹڈ حکومت اور پی ٹی آئی کے سیلیکٹڈ وزید عظم کو خصو خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا صاحب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو کہ ایک عظیم باپ کے عظیم فرزندِ انجمند ہیں اور اپنی ذات میں خود ایک جلین القدر عالم دین ہیں میں ان کو دل کی ادھا گھرائیوں سے اس عظیم و شان آزادی مارچ لیڈ کرنے پر اور آج یہ ایک سمندر عوام کا پورے پاکستان میں یہاں پر جو لاکھوں لوگ جمع ہیں میں حضرت مولانا کو دل کی ادھا گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی پہلے نہیں آئی تھی تبدیلی اب آئی ہے اور عمران خان نیازی آپ نے کنٹینر کی سیاست شروع کی تھی آج کنٹینر کی سیاست تمہاری یہاں پر دفن ہو رہی ہے آج میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں آج سوہ سال بعد پورے پاکستان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ نیا پاکستان بہتر ہے کہ پرانا پاکستان بہتر تھا پرانے پاکستان میں میرے قائد نواز شریف کی قیادت میں حضرتالوں میں مفت دوایاں گریب اور نادار لوگوں کو ملتی تھی آج دوایاں ان سے چھیننی گئی ہیں اور وہ لوگ ایڑیا رگر رگر کے وہ موت کے موں ان کو تھکے گا جا رہا ہے میرے بزرگوں بھائیوں کیا وہ پاکستان بہتر تھا جب نواز شریف کی قیادت میں دینگی کا خاتمہ کیا گیا اور آج کئی سال کے بعد تجربہ اور ڈاکٹرز نرسیں اور انتظامیہ کی بھرپور ٹریننگ کے باوجود اس سال پچاس ہزار لوگ دینگی ویرس سے بیمار ہوئے سینکو اللہ کو پیارے ہو گئے مگر امران خان نیازی کہیں نظر نہیں آیا اور وہ نواز شریف اور مجھے دینگی برادران کہتا تھا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہر مسلمان جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے اور رونگتے کھرے ہو جاتے ہیں دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والا امران خان نیازی ان سے قوم آج پوچھتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں کینسل کے مریضوں کے لیے مفت دوائیاں دی جاتی تھی آج ان کو چھین لیا گیا کیا میرے بزرگوں میرے بھائیوں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے راست مدینہ میں اس طرح کا کوئی عمل ہو سکتا تھا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج طالب علموں سے وظیفے چھین لیے گئے روزگار ختم ہو گیا کاروبار ختم ہو گیا مزدور بے روزگار ہو گیا روٹی دو روپے سے پندرہ روپے تک جہاں پہنچی دکاندار کی دکان بند ہو گئی اور سرمایہ کار وہ اس کا سرمایہ ختم ہو گیا ڈاکٹر سراپہ اتجاج ہیں نرسے سراپہ اتجاج ہیں یتیم اور بیوہ آسمانوں کی طرف اٹھا کر جھولیوں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں سوہ سال میں 22 کروڑ عوام کی چیغیں نکل گئی ہیں آج دن آگے آئے کہ امران خان کی چیغیں نکل دی چاہیے اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر وہ نظام آنا چاہیے کہ جہاں پر ایک ہی سفے کھڑے ہو گئے یوں محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بدہ نواز میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج بکت آ گیا ہے کہ ہمیں اس جالی حکومت سے جان چھڑانی چاہیے اور جب تک ہم امران نیازی سے پاکستان کی جان نہیں چھڑتی ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے اور تاوق ہم دن رات حضرت محلونا کی دعا ان کی محنت ان کی کاوش اور ان کی بلیری کو میں سلام کرتا ہوں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پاکستان کی معیشت پاکستان کی معیشت آج دم توڑ گئی ہے وہ دور یاد کرو نواز شریف کے زمانے میں کہ مہنگائی اپنی نسلی ترین سدا پہ آ گئی تھی آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرہی ہے میں یہاں پر معاشیات کی تکنیکی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان نیازی وہ ایک کروڑ نوکریاں تو بڑی دور کی بات ہے تم نے تو یہاں پر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے وہ پچاس لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے آج سوہ سال بعد پچاس لاکھ گھروں میں دس بارہ لاکھ گھر بن جانے چاہیے تھے تم نے تو لوگوں کی چھت سین لی ہے آج ایک کمبا چھے افراد کا اس کو اپنا دن اس کو بجانا مشکل ہو گیا ہے اور وہ نواز شریف کی قیادت میں پی کے علائی جو کہ اس خطے کا شہکار ہسپتال بنایا گیا جہاں پر جگر اور گردے کے ٹرانس پرانٹ ہونا شروع ہو گئے تھے دوہدار سترہ اور اٹھارہ میں مگر امنان خان نیازی کا حصہ امنان خان نیازی کی نفرت عوام کے خلاف انتقام عوام کے خلاف کہ اس ہسپتال کو بند کر دیا گیا اور وہ ڈاکٹر سعید اختر جو ایک فرشتہ سبت انسان اور ایسے کئی ڈاکٹر جو وہاں پر آئے تھے اور وہاں پر جگر کا ٹرانس پلانٹ گردوں کا ٹرانس پلانٹ مفت ہوتا تھا جس کے لیے میں نے ہوت پنجاب میں پچھلے دس سالوں میں اربوں کرونوں اربوں روپے خرچے غریب اور نادار لوگوں کے لیے کہ ان کو ہندوستان اور چین بجھویا ان کے جگر اور گردے کے ٹرانس پلانٹ کے لیے ان کا یہاں پر مفت علاج ہونا شروع ہو گیا تھا مگر شوم یہ کس پر دیکھیں کہ یہ عمران خان نیازی کہ آتے ہی یہ ہسپتال بھی بند ہو گیا خدا جانتا ہے کہ کینچر ہسپتال اس نے بنایا تھا مجھے پانچ سال ان کی کی پی کے میں پی ٹی آئی کی کاروائی سے اچھی طرح آگائی تھی کہ کی پی کے کو تباہ کر دیا لیکن مجھے ایک شکتہ زوم تھا کہ یہ کینچر کے مریضوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا لیکن نہ اس کا دل ہے پچھتر کا دل ہے مغرور ہے اور ایروگنٹ ہے یہاں پر بھیجا خالی ہے کیا ہے بھیجا کیا ہے آجی بھیجا کیا ہے بھیجا کیا ہے اور مجھے رشت کہتا ہے مجھے رشت کہتا ہے کہ پاکستان کے مقدر اداروں نے ککین کری ہوئی ہے ککین کری ہوئی ہے دماغ میں اور آج یہاں دماغ خالی ہے بھیجا نہیں ہے اور جادو ٹونے سے حکمت سنا رہا ہے جادو ٹونے سے اور ٹھونکے مار کر تیناتی ہو رہی ہیں کسی وزیر کی کسی مشیر کی مجھے جو خطرہ یہ ہے کہ یہ تبدینی جو جادو ٹونے کے ذریعے لانا چاہتا ہے چاہتا تھا پاکستان کی سب سے بڑی بربادی بن گئی ہے میں خدا بزرگو برطر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں میں نے بہتر سال میں اس سے پترین پاکستان کی صورتحار نہیں دیکھی اور یہ آج یہ آج ڈھاٹے مارتہ و سمندر آپ کو گواہ پنا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو یہ مزددہ بزرگ کے ساتھ مل کر ہم چھ مہینے میں پاکستان کی معیشت کو بھی کریں گے وگرنا میرا نام امنان نیازی دفینا میرا بزرگو بھائی اور بہنوں آج آج یہ اس تحریک کا پہلا حصہ ہے اور ہم نے اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اس لیے کہ جو شخص جو شخص جس کا نہ بھیجا ہو نہ دباغ ہو نہ مشورہ کرے اور مغرور ہو ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر پتمیزی سے بات کرے اس کے باوجود بھی اگر مقدر ادارے پاکستان کی بہترین کے لیے انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا کہ شاید پاکستان آگے بڑھے مجھے اس کی اوپر رش کہتا ہے کہ کاش جتنی سپورٹ جتنی مدد جتنی گائیڈنس اس خالی چیمبر والے عمران نیازی کو اداروں نے دی اگر ہمیں دس پرچنٹ ملی ہوتی تو مولانا کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو سپرٹ کی طرح لے کر ہزبان کی طرح پاکستان گوزین بناتے میرے بزرگو بھائی اور بہنو آج یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی اس کو اب ایسی ازادی مارچ سے بڑی چڑھ ہے یہ کنٹینر کی سیاست تو آپ نے شروع کی تھی یہ کنٹینر کی اوپر بد کلامی تو آپ نے شروع کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو میں آگ لگا دوں گا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ شباز شریف یہ سب کی یہ شباز شریف کچھ لفظ استعمال کیا تھا اس نے میں اس کی زبان میں اس کو جواب نہیں دے سکتا ہم نے پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے الیکشن میں دھاندی کے باوجود ہم نے کہا تھا اس حملی میں کہ آؤ ہم تیار ہیں چارٹر آف اکانومی کے لیے بڑی حدکارت کے ساتھ بڑے ایک غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ اس نے ہماری آفر کو رد کیا کشمیر کے اوپر جب 26 فوری کو اس سال ہندوستان نے نا پاک کوشش کی اور ہماری افواج پاکستان نے ائر فورس سے موت اور جواب دیا تو ہمیں سپیکر نے کہا کہ آئیں کشمیر اکوپر بریفنگ ہوگی وزیر آزم آئیں گے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی چلے گئے اس لیے کے بعد پاکستان کی تھی کشمیر اکوپر ہم سب ایک ہے پشافر میں ظلم ہو رہا ہے جو کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے جو کشمیری بہنوں اور بچوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم جائیں گے اتنا مغرور آدمی کے وہاں پر نہیں آیا سپہ سلار پاکستان کے وہ تشریف لائے انہوں نے بریفنگ دی یہ شخص نہیں آیا مجھے بتاؤ میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں جو سعودی عرب اور ایران میں صلح کرانی کوشش شخص کر رہا ہے پاکستان میں لڑائی ڈالی ہے پاکستان میں اس نے فتہ پیدا کیا ہے تو یہ اس کا دوگلا پن ہے میں یہاں پر اسلام آباد میں پیچھے پارلیمنٹ ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی پارلیمنٹ کا آئینی حق ہے پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی پارلیمنٹ کا آئینی حق ہے اور اگر یہ شخص خدا نہ خواستہ چند مہینے اور عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر قابض اور ہاتھ تو پھر اللہ نہ کرے میرے موم حق کہ پھر اب پشتاوے کیا ہو جب چڑیاں چکوئی کھیوت اس لئے آج یہ ازادی مارچ اس بات کی پکار پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ تبدیلی وہ نہیں تھی تبدیلی یہ ہے تبدیلی آئے گی جاتو تنا تفن ہوگا جھوٹ تفن ہوگا غرور تفن اور یوٹن دفن ہوگا پاکستان میں اللہ کی حق ہوگی پاکستان کے اندر اسلامی رفائی مملکت بنے گی نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو پھر دوبارہ بنائیں گے اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ چھے مہینے میں اگر ہم نے ملکے سب نے معیشت کو دنراست بیندز کر کے پاؤں پہ گھڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے نہ کیا تو پہلا نام شباز شریف نہیں پھر اولان نیازی رہ دینا پاکستان پاکستان قائد آزم مولانا فضل رحمان نواز شریف کیا 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 ایک منٹ جی سید مسلم لگنون شہباز شریف آزادی بارش کے شرقہ سے خطاب کر رہے